جس طرح سے آپ نے بتایا یہ لیلت الخضر میں عبادتیں کرنی چاہئے خاص ایسی کچھ عبادتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصرات کرتے ہیں فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی شب قدر میں وہ تمام کے تمام چیزوں کو فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے جس طرح سے فلسطین کے ابھی حالات چل رہے ہیں وہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مغفرت طلب کرنے والا رحم و کرم کے حوالے سے سوال کرنے والا اسے دیا جاتا ہے لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ کئی جگہوں پر کسی کی زمینوں کو خفضہ کیا جا رہا ہے کسی کا مال خفضہ کیا جا رہا ہے کسی کو ظلم کیا جا رہا ہے اور ہماری عمر تو ساٹھ سال ستر سال پچاس سال چالیس سال یہ سب عمر ہے تو ہم تو اتنی نیکیاں نہیں کر پائیں گے اکیسویں شب تہیسویں شب پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں یہ پانچ تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں کے اندر لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے تمام عبادتوں کرنے کے بعد پھر اگر گناہوں میں وہ لوگ مولاویس ہو جائیں گے تو ان کے لیے کیا آپ میسیج دینا چاہے آدھ آپ دوستوں میں وسیم آپ سب دیکھ رہے ہیں گلبرگا ہیڈ لائنس آج گلبرگا ہیڈ لائنس کے اسٹوڈیو میں مولانا افضل برکاتہی صاحب موجود ہیں آج ہم لوگ شب خدر یعنی لیلت القدر کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ لیلت القدر ہمیں کیوں دی گئی ہے اور اس رات کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں مولانا افضل برکاتہی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یہ فیلحال ممبئی سے دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے الجمیعت الغوسیہ اس ادارے میں ٹیچر کے حیثے سے فیلال یہ اپنے خدمات انجاب دے رہے ہیں تو میں سب سے پہلے مولانا افضل برکاتہی صاحب کو گلبرگا ہیڈ لائنس کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العزی ناظرین محترم آج الحمدللہ بلبرگاہ ہیڈ لائنس کی آفیس پر لیلت القدر کے حوالے سے شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں اور آپ تک اہم پیغامات پہنچانے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں مقصد صرف یہ ہے تاکہ یہ عزیم رات مبارک رات برکت والی رات اس کی حوالے سے کچھ جانے اور جس طریقے سے ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا لیلت القدر کیوں دی گئی ہے لیلت القدر کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ رات بڑی عظمت والی مبارک اور برکت والی شب ہیں اور یہ انعام ہے کیوں دی گئی ہے یہ امت محمدیہ کے لیے بطور انعام دی گئی ہے تاکہ اس رات میں عبادت کر کے بندگی کر کے اللہ کو منع کر اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اپنی دنیا کو بھی سبار لیں اپنی آخرت کو بھی سبار لیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لیلت القدر ہے اسے لیلت القدر کہتے کیوں ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رات کیسی عظمت والی ہے کیسی برکت والی ہے لیلت القدر یا شب قدر یہ کہتے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی قدر کا معنی ہوتا ہے عزت کے محترم کے معزز کے تو یہ قدر والی رات یعنی محترم رات عظمت والی رات اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت والے قرآن کو نازل فرمایا تو یہ رات ایسی عظمت والی ہے کہ اس میں عظمت والا قرآن یہ نازل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو بھی جانے کہ عظمت والا قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ عظمت والے رسول پر نازل ہو رہا ہے اور عظمت والے رسول پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ جس کے ذریعے نازل ہو رہا ہے یعنی وحیِ الٰہی لے کر جو آ رہے ہیں فرشتے وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام و تسریمیں جو سارے فرشتوں کے سردارے اور عظمت والے ہیں تو عظمت والا فرشتہ عظمت والے کلام کو لے کر عظمت والے رسول پر اور جس امت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے محترم اور سب سے معزز ہے اس امت کو لیے یہ قرآن مقدس لے کر آ رہے ہیں تو یہ جس شب میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہے شب قدر لیلت القدر تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب عطا فرمائی ہے یہ رات عطا فرمائی ہے اس رات میں خاص طور سے انہیں عبادت کرنی چاہیے اور جب عظمت والی ہے تو اس میں خاص طور سے اس کا احتمام کریں ایک وجہ اور علماء بیان کرتے ہیں قدر سے مراد جو ہے تقدیر بھی لیتے ہیں قدر کا ایک معنی تقدیر کے بھی ہوتا ہے تقدیر یعنی جو کچھ بندے کرنے والے ہیں اس ساری کے ساری چیزیں لکھی جا چکی ہے اللہ تبارک و تعالی اس شب میں یعنی شب قدر میں وہ تمام کے تمام چیزوں کو فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے جیسے کوئی انسان کتنی عمر پائے گا کتنا جیے گا اس کا رشتہ ہوگا اولاد ہوگی حج کرے گا موت ہوگی زندگی ہوگی یہ ساری کے ساری تفصیلات جو ہے اس کی تقدیر کے حوالے سے وہ تمام چیزیں مرتب کی جاتی ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے تو یہ تقدیر والی رات ہے اسی لئے اس کو لیلت القدر کہا گیا جس طرح سے آپ نے بتایا یہ لیلت القدر میں عبادتیں کرنی چاہیے کچھ مقصوص عبادتیں اس رات میں ہیں جس طرح سے خاص رات ہے برکت والی رات اس کو کہا ہے آپ نے جس طرح سے خاص اسی کچھ عبادتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کرتے تھے اس رات میں خاص طور سے دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باردہ میں دعا کرنا یہ اللہ کو پسند بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح ہونے تک اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول اجلال اللہ فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ کی رحمتیں ندائیں دیتی ہیں آواز دیتی ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مغفرت طلب کرنے والا رحم و کرم کے حوالے سے سوال کرنے والا اسے دیا جاتا ہے غاز طور سے بدرگان دین نے عبادات کی حوالے سے فرمایا وہ تمام کی تمام چیزیں کریں اس کے ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا خاص احتمام کریں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نہ اب بیان فرماتی ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں عرض گزار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلت القدر پالوں تو میں کونسی دعا کروں تو فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اس دعا کی تعلیم آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تم اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے اس دعا کا احتمام کریں علیہ وسلم نے فرمائی کہ شب قدر کے اندر اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے خوب دعا کرنا چاہئے دعاوں کا احتمام کریں اور یہ مہینہ پورا رمضان المبارکہ کا یہ تو مہینہ عبادت کا مہینہ ہے یہ مہینہ بندگی کا مہینہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے اس میں یہ رات عطا فرمائی ہے تو اس رات میں خاص طور سے اس کا احتمام کریں خاص طور سے عبادت کریں اور دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں تصویر پڑھیں ذکر کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں نمازیں پڑھیں تحجد پڑھیں اور ایک خاص چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر زندگی کے اندر کوئی نمازیں قضا رہ گئی ہے تو نمازوں کو خاص طور سے ایسی مبارک راتوں میں بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اور یوں بھی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ نمازیں جو ہے ادا ہوتی رہے نوافل پڑھیں بہت اچھا عمل ہے مگر قضا باقی رہ گئی ہے تو سب سے پہلے قضا ادا کریں اور پھر اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کریں تو آپ خاص طور سے جو کچھ بتایا گیا ہے ان تمام کی تمام اعمال کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں حاصل ہوگی مولانا جس طرح سے اس رات میں عبادتیں کرنے کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ثواب آخر ملتا کتنا ہے کیا اس کا حکم دیا گیا ہے کیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عبادتیں کرنے پاس اس سے رات میں کتنا ثواب ملے گا ثواب تو اتنا ملتا ہے کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالی انعام کی جو بارش فرماتا ہے خاص طور سے ماہ رمضان المبارکہ میں ماہ رمضان المبارکہ میں نیکیوں کے ثواب کو نیکیوں کے عجر کو اللہ بڑھا دیتا ہے تو اس میں ثواب بہت ملتا ہے مگر اس رات میں اسپیشلی طور پر قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے اس رات کی عبادت اور اس رات میں ملنے والے عجر اور ثواب کے عوالے دے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے دراصل اس کا بیگراؤنڈ میں ہم جان لیتے تاکہ ناظرین کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اتنی عظمت والی رات اللہ نے جو عطا فرمائی ہے اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان گزشتہ امتوں کے احوال کو گزشتہ قوموں کے اندر جو نیک جو تھے اللہ کے محبوب بندے ان کی عبادات کا تذکرہ فرمایا جس میں حضرت شمحول کا تذکرہ آپ نے فرمایا اور وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر روز جہاد کے لئے نکلا کرتے اللہ کے لئے وہ جہاد کرتے اور جہاد کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھوڑے کا پسینہ خوشک بھی نہیں ہونے پاتا سوکتا بھی نہیں تھا اور وہ نکل جایا کرتے پورا دن وہ گھوڑے پر بیٹھ کر گزار گیا انہوں نے اور اللہ کے لئے دین کے لئے اسلام کے لئے انہوں نے جہاد کیا اور پھر رات کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب رات ہو جاتی تو وہ آتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جاتے ہیں اس طریقے سے ایک دن دو دن نہیں کیا انہوں نے ہزار مہینے تک اسی سال تقریبا کم و بیش انہوں نے اسی طریقے سے گزار دیا دن بر جہاد کرنا رات کو عبادت کرنا دن بر جہاد کرنا رات کو عبادت کرنا یہی کیفیت ان کی رہی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ان تمام کی تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت شمعون کا تذکرہ کیا کہ حضرت شمعون جو ہے وہ اس طریقے سے عبادت کیا کرتے ہیں ایک صحابی رسول ہے جب انہوں نے سنا صحابی بے چین و بے قرار ہو گئے کہ گزشتہ نبیوں کے اور ان کی امتوں کی عمریں تو اتنی زیادہ ہوا کرتی اور وہ عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں ان کو سباب کتنا زیادہ ملتا ہوگا مگر ہماری تو عمر کم ہے ہماری عمریں تو جو ہے بہت مختصر ہے تو ہمیں اتنا عجر نہیں مل پائے گا تیامت کا دن ہوگا تو اب اس موقع پر یہ لوگ اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی بنیاد پر آٹھ سو سال آٹھ سو سال نو سو سال زیادہ عمریں ہوا کرتی تو اب وہ نیکیاں اتنی زیادہ کر رہے ہیں عامال اتنے کر رہے ہیں تو ان عامال کے کرنے کی بنیاد پر وہ تو عجر میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہو جائیں گے اور ہماری عمریں تو سانٹھ سال ستر سال پچاس سال چالیس سال یہ سب عمر ہیں تو ہم تو اتنی نیکیاں نہیں کر پائیں گے دیکھیں یہ صحابی رسولیں ان کا بے چین ہونا بے قرار ہونا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے نیکیوں کے معاملے کے اندر وہ بے چینوں کے انقرار ہوا کرتے رہے ہیں اس سے بات کا اندازہ لگائیے اور آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا تو حضور علیہ الصلاة و تسلیم جب ان کی بات کو اپنے سمعات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعظیم تحفہ عطا فرمایا اور شب قدر عطا فرمائی اور سور قدر لے کر یہ حضرت جبرایل تشریف لائے اور اس نے بتایا گیا ہم نے لیلت القدر میں اسے نازل فرمایا قرآن کو اور لیلت القدر کیا ہے تو بتایا لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بیچین و بے قرار ہے کہ اتنی زیادہ عمر ترہی ہیں اب ہم نیکیاں کریں تو کیسے کریں عجل کیسے ہمیں حاصل ہوں گا گھبرائیں نہیں فکر نہ کریں اگر آپ کی امت شب قدر میں یعنی لیلت القدر میں وہ شب اگر عبادت میں گدار دیں نیکیاں کرتے بھی گدار دیں پوری رات اللہ کی بندگی کرتے بھی گدار دیں تو ان کی اس ایک رات کا عمل ان کی اس ایک رات کی نیکیاں یہ ہزار مہینوں کے برابر ہیں اور فرمایا کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تو پتا یہ چلا کہ اگر کوئی شب قدر کو پائیں اور اس میں عبادت و بندگی کر لیں گویا کہ تیراسی سال چار مہینے اس کو اس ایک رات کے عمل کے عبادت اللہ تعالیٰ صحابہ بتا فرمائے گا تو یہ توفہ اور یہ توفہ تو الحمدللہ وہ صحابی رسول کا صدقہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا تو آج ہم کو بھی محصر آ گیا ہے کاش ہم بھی شب قدر کو عبادت میں گزاریں کاش ہم بھی شب قدر کو پانے کے بعد اللہ کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں توبہ اور استغفار کریں ذکر کریں دعاوں کا احتمام کریں اس لیے کہ اس رات کو زائنی کرنا چاہیے یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں یہ رات معمولی رات نہیں ہے یہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے جتنی راتیں ساری راتوں میں سب سے افضل راتی ہے تو جو سب سے افضل رات ہو اس افضل رات کی قدر بھی ویسی کرنی چاہیے احترام بھی کرنا چاہیے عبادت بھی کرنا چاہیے اور عبادت کر کے نیکیوں کو حاصل کر لینا چاہیے ایک رات عبادت کرو ہزار مہینوں سے زیادہ سواب مل جائے گا غصے بڑھ کر کیا ہے تو یہ امت محمدیہ کے لئے انعام ہے اتنا بڑا سواب اور اتنا زیادہ عجب اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادتہ فرماتا ہے اس رات کوئی مقصود رات ہے یا اس رات کو تلاش کرنا ہے کیا ہے اس کا معاملہ ہے یہ رات آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارکہ کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو جو اعتقاس میں بیٹھتے ہیں وہ مقصد یہی ہے کہ تاکہ لیلت القدر کی تلاش کی جائے اکیسویں شب تہیسویں شب پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں یہ پانچ تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں کے اندر لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے تو یوں تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کہیں گے کہ تاک راتوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاة والتسلیم ایک مرتبہ لیلت القدر کے حوالے سے کہ یہ کون سی شب ہے کون سی رات ہے اس کے حوالے سے بتانے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے اذا آپ تشریف لے جا رہے تھے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں دو مسلمان جھگڑ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں لیلت القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ یہ فنا رات ہے مگر تم جھگڑا کر رہے تھے اس کی وجہ سے اس کی تعاین جو ہے یعنی کون سی شب ہے اس کو اٹھا لیا گیا اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لڑائی جھگڑا نائتفاقی یہ کیسا برا عمل ہے اس عمل کی وجہ سے رحمت خداوندی دور ہو جائے گا اور آج کیفیت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمارے بائی لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں کاروبار کو لے کر جھگڑا کام کو لے کر جھگڑا پانی کو لے کر جھگڑا ایک دوسرے کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کتنی عظیم نعمت اور کتنی بڑی بات جو قدر شب قدر کی تعاین کہ شب قدر ہے کب اس کے حوالے سے جانکاری مل رہی تھی مگر یہ لڑنے اور جھگڑنے کے وجہ سے یہ تعاین جو ہے اٹھا دی گئی تو اس سے آپ انداز لگائیے کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کتنا برا عمل ہے کتنا برا فعل ہے خدارہ خدارہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور گالی گلوج لڑائی جھگڑے مار پیٹ اس طریقے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے درگزر کا معاملہ پیدا کرے عفو کا معاملہ معافی کا معاملہ یہ رات تو معافی مانگنے والی راتیں اسی لئے تو دعا بھی کی جاری تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اگر کوئی کسی سے کچھ ہو جائے درگزر کرنے کا معاملہ کرے انشاءاللہ اس پر عجر بھی مل جائے گا آخری تاک آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے تلاش کرنا ان راتوں میں جس طرح سے بتایا جاتا ہے اپنی عبادت کرنے سے کیا تمام گناہ بھی معاف ہوتے ہیں فرمایا گیا من قام ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جو اس رات میں عبادت کرے قیام کرے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے خطاہوں کو معاف فرما دیتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ جو معاف ہوتے اس سے مراد گناہ سغیرہ ہے تو گناہ سغیرہ اس رات میں نیکیاں کریں عبادت کریں اللہ تعالی جو ہے اس عمل کی براکت سے گناہ سغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں چاہئے کہ عامال کریں تاکہ گناہ سغیرہ معاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو گناہ کبیرہ ہیں اس لئے کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں ہماری زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں تو اب اس کے بعد جو دوسرے گناہ ہیں اس کے حوالے سے توبہ استغفار کریں اور اگر بہت سارے گناہ ابھی گناہ کبیرہ کے حوالے سے ایک بہت تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے مگر جیسے کی مابب کی نافرمانی کی یا ان کا دل دکھایا ہے تو اب ان کے پاس جائیں ان سے معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اس طریقے جو بھی گناہ ہے سب سے پہلے توبہ استغفار کریں اگر کسی بندے سے اس کا تعلق ہے تو اس بندے سے بھی معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگیں مگر یہ کہ اس رات میں اعمال اور عبادت کر کے اپنے تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کی معافی کروا لینی چاہیے خوب عبادت کرنی چاہیے اس طرح سے جو ٹرین چل رہا ہے فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہوں پر کسی کی زمینوں کو خبضہ کیا جا رہا ہے کسی کا مال خبضہ کیا جا رہا ہے کسی کو ظلم کیا جا رہا ہے کسی کے اوپر دیگر مختلف چیزوں سے ظلم ہو رہا ہے تو کیا ان لوگوں کو اگر وہ لوگ بھی اگر اس رات میں اپنی معافی مانگنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوگا کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ظلم عذاب سے بچا سکتے ہیں بلکل ہر ایک انسان کو توبہ کرنی چاہیے ہر ایک انسان کو معافی مانگنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے بتائیے کسی کے زمین قبضہ کر لیا کسی پر ظلم کیا زیادتی کیا پیسے لیا یا جو کچھ بھی ایسے معاملات ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے بندوں کے حق سے اس کا تعلق ہے اگر پیسے لیے ہیں زمین لیے ہیں جاہداد لیے ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے تو سب سے پہلے زمین لیے تو اس کو اس کے حوالے کر دیں بھئی یہ آپ کی زمین تھی اب جو ہے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں پیسے لیے تھے دیتے یا معافی تلافی کر لیں توبہ اور استغفار کر لیں ایسا نہیں کہ زمین بھی قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور اللہ کی باردہ میں توبہ بھی کرتا ہے تو اب اس طریقے کی توبہ نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ جس عمل کی وجہ سے توبہ کر رہا ہے اس عمل میں وہ سچا ہے ہی نہیں اصل میں اس عمل میں سچا پہلے ہونا ہوگا اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اس لیے وہ لوگ جو ایسے کام کر رہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے آپ نے زمین بھی اجائدہ لے سب کچھ لیا مگر آپ کتنے جنوں تک اس میں رہیں گے آخر کار موت تو ہے نا تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کریں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں جتنا زیادہ ہو سکے توبہ اور استقفار کریں اور یہ سارے بڑے گناہ ہیں یہ ان لوگوں سے جو کنسلٹ ہے اس سے جو کنیکٹ ہے ان سے پہلے معافی مانگیں ان کو ان کا حق دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں انشاءاللہ گناہوں کی بھی معافی ہو جائے گی مرانا یہ سرات میں مرد اور خواتین کو ایک سا عبادتیں کرنا ہے یا کچھ مختلف اس میں عبادتیں رکھی گئی ہیں جس طرح سے ناکہ ناپاکی کا بھی معاملہ ہوتا ہے خواتین اب یہ خواتین کے لیے تو اس میں نمازوں کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے چھوٹ دی گئی ہے ان دنوں کے اندر جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں نمازوں کو تو معاف کیا گیا کہ ان دنوں کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے روزے جو رکھے جاتے ہیں روزوں کی قضاء بعد رمضان کو ادا کر لے رہیے رات تو ان راتوں کے اندر وہ خواتین وہ ہماری مہنیں بھی عبادت کریں اب وہ کیا کریں تو اگر ایسے مخصوص ایام میں ہیں تو کلمہ طیبہ قسل سے پڑھیں استغفار کی قسرت کریں درو شریف قسل سے پڑھیں دعائیں کو مانگیں تصویحات پڑھتے لیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر اور یہ ساری کے ساری چیزیں یہ ان دنوں کے اندر بھی ہو کر سکتی ہے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اچھی طریقے سے اور پھر اس کے بعد پوری رات ذکر کرتے ہوئے عبادت کر لیں ہاں ان را اس جو ہے آہ کنڈیشن کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور تلاوت ایک کلام نہیں کر سکتی تو نماز نہیں پڑھنا تو چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ قضا ہو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے اور تلاوت ایک کلام نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ دگر جو ذکر اذکار ہے وہ تمام کی تمام چیزیں وہ کر سکتی ہے مرد ازلات چاہے وہ مسجد کے اندر احتمام ہوتا ہے اس کا تو وہ جائیں مسجد کے اندر وہاں جانے کے بعد میں وہ نماز پڑے قرآن شریف کی تلاوت کرے ذکر و اسکار کرے تذبیحات پڑے یہ سارا کے سارا کام کرے اور اگر شوہر اور بی بی یہ دونوں گھر میں کرنا چاہتے ہیں دونوں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ہیڈش کی بات نہیں مولانا جس طرح سے مہینہ آمیں ملا ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور تاخراتوں کا بھی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ان میں بھی تمام لوگ عبادت کرتے نظر آتے ہیں پھر رمضان جو ہی گزر جاتا ہے پھر اپنے حرکتوں پر آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا تمام عبادتوں کرنے کے بعد پھر اگر گناہوں میں وہ لوگ مولویس ہو جائیں گے تو ان کے لئے کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا کیوں کیوں آپ خود پوچھے اپنے آپ سے کیوں دیا اللہ نے اگر نہیں آتا سمجھ میں تو آئیم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا اللہ نے ماہ سیام کیوں دیا قرآن و اللہ فرما دا یا ایواللذین آمنون کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر جو روزے فرض کیے گئے نا فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ ملکم اللہ سے ڈننے والے بن جاؤ ایک بات میں بہت آسان سمجھا دوں گا اور اس کا جو لب لباب ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے اندر آپ سب بھی ناظری رکھتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے بالکل آپ کہیں گے گھر میں کھانا موجود ہے کیا آپ کھاتے ہیں ہرگز نہیں کھاتے ہیں پانی آپ کے پاس موجود ہے جوس موجود ہے شربت موجود ہے آپ پیتے ہیں دن میں نہیں پیتے روزہ رکھا ہے نہیں بھی بیوی موجود ہے قربت بجال آتے ہیں نہیں اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہمیں عملِ زوجیت سے روکا گیا تو حلال بیوی موجودے آپ اس سے قریب نہیں ہو رہے کھانا حلال غزائے موجودے آپ نہیں کھا رہے حلال مشروبات موجودے پینے کی چیزیں موجودے آپ نہیں پیتے تو یہ ساری کے ساری چیزیں کیوں نہیں کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے دو وجہ آپ دن میں کھا سکتے ہیں گھر بند کر کے دروازہ بند کر کے کوئی دیکھنے نہیں آتا مگر آپ کا وجدان یہ کہتا ہے مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں تصور یہ ہے کونسپ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ماہ سیام کے جانے کے بعد آپ کا وہ تصور کہاں گیا کیا ماہ سیام کے جانے کے بعد ماہ رمضان کے جانے کے بعد کیا یہ تصور ہم اپنے آپ پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے واقعی رمضان المبارکہ میں بھی اللہ دیکھتا ہے اور رمضان المبارکہ کے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے نماز کا وقت ہوگیا اگر نماز نہیں پڑھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے بتاؤ اللہ کی ورگا میں قیام ہو دکھائیں گے حرام کام کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے بتاؤ کیا کام کرے کاش اس تصور کو اپنے اوپر لازم کر لیں جو کام بھی کریں اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی انسان برائی نہیں کرے گا نیکی کرے گا جب بھی نماز کا وقت آ جائے جیسے آپ ابھی آتے ہیں مائے رمضان کے جانے کے بعد بھی اس تصور کو اپنے ذہن میں لائے اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ کبھی بھی آپ نماز سے غافل نہیں ہوگے کبھی بھی برائی کا ارادہ ہوگا آپ سوچیں گے کہ رمضان المبارکہ میں جس طریقہ میں برائی سے اپنے آپ کو روکتا تھا وجہ یہ تھی اللہ دیکھ رہا تھا یہ میرا کونسپ تھا رمضان المبارکہ کے رخصت ہونے کے بعد بھی بس گناہ کا جیسے ارادہ ہو شیطان برغلہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ گناہ سے اپنے ہاں بچا لے گا تو ضرور از ضرور اس چیز کا خاص خیال لکھیں اور اس طریقے کو اپنے اوپر اپلائے کریں یہ مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لئے یہ پورا کے پورا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے تاکہ اپنی پوری لائف جو ہے اس طریقے سے گزارے اللہ تبارک و تعالی کی رضا والی جس طرح سے فلسطین کے بھی حالات چل رہے ہیں وہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان تاکراتوں میں مسلمانوں کو کس طرح سے ان کے لئے دعا کرنے ہیں خاص دعاوں کا اعتمام کریں اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سارے کے سارے مسلمانوں کے لئے دعا کا خاص اعتمام کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے دعا کا خاص اعتمام کریں اور جہاں کہیں بھی رہیں ان تاکراتوں میں بھی اور اس کے علاوہ اور وقتوں میں بھی بلکہ ماہ سیام کے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ خاص طور سے فلسطینی مسلمانوں کے لئے بھی اور جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سارے کے سارے مسلمانوں کے لئے خاص دعا کریں اور دعا کا اعتمام کریں انشاءاللہ والدین یقین ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ دعا کریں گے اللہ کے نیک اور محبوبین بندے بھی تو ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی کس کی دعا قبول فرمالے اور کس کی نکلے ہوئے زبان سے کلمات ایسے ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں خاص طور سے دعاوں کا اعتمام کرتے رہیں اور یہ دعا کرتے رہنا چاہئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے عبادت تو کرتے ہیں دعا نہیں کرتے ہیں حالانکہ قرآن مقدس میں فرمایا گا دعا میں محنت کرو یعنی دعا زیادہ کیا کرو اور ان دعا کرتے ہی نہیں ہیں نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں نماز پڑھیں گے دس منٹ مگر اب اس کے بعد ایک منٹ کی بھی دعا نہیں کریں گے ترابی پڑھیں گے ایک گھنٹہ مسجد میں رہیں گے مگر ایک گھنٹے کا جب امام صاحب دعا کے لئے بھی ہاتھ بٹانے والے دو تین منٹ کی دعا ہونے والی ہے وہ چلے جائیں گے جمعات المبارکہ میں آئیں گے پندرہ منٹ بیٹھیں گے مگر اس کے بعد دو منٹ کے لئے وقت نہیں ہوتا تو دعا تو کرتے رہنا چاہئے ہمیں عشاء کرتے رہنا چاہئے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہئے اپنی عادت بنائیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کا خاص احتمام کیجئے دعا کرتے رہے بہت بہت شکریہ مولانا جس طرح سے لیلت الخضر تاخراتوں پر آپ نے کافی اچھی باتیں ہماری گوورس کو بتائی ہیں میں پھر ایک بار آپ سے اور ایک گزارش کروں گا کہ کچھ دنوں میں رمضان کی عید آنے والی ہے عید کی تعلق سے آپ کیا محسس دینا چاہیں گے تمام لوگوں عید کا دن مسررت کا دن ہے خوشی کا دن ہے یہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ماہ رمضان میں آپ نے روزے رکھیں سہر افطار کیا عبادت کی اب اس کے عجل اور اس کے بدلے میں جو ہے خوشی کا ایک دن دیا گیا ہے عید کا دن اس میں خاص سور سے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے عبادت کا احتمام کرے لوگ یہ سمجھتے کہ عید کا دن بس آ گیا تو تمہل جو عبادت سے چھٹی بلکہ عید کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے تو عید کا دن بھی عبادت کا دن ہے عید کا دن اللہ کی بارگام اب عید ہے کس کے لئے ایک بات یہ بتا دو بزرگان دین کی زندگیوں کو گر آپ پڑھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد دگر صحابہ کی زندگی دیکھیں قطب الاختاب حضرت غوثی آدم پیران پیر تستگی روشن زمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی ان کی زندگیاں تو اس طریقے سے تھی کہ وہ عید کے دن رویا کرتے گریوزاری کرتے اور لوگ پوچھتے کہ آج عید کا دن ہے اور آپ اس طریقے سے کہتے کہ عید تو ان کے لئے جن کو یقین ہو جائے کہ ان کے روزیں قبول ہو گئے میں نہیں جانتا میرے روزیں قبول ہوئے میری عبادت قبول ہوئے تو یہ تو جب ایسی عظیم ہستیاں یہ کہہ رہی ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں تو اللہ کی بادرہ میں توبہ کرنے والا دن ہے اس میں خاص طور سے ایک عمل میں آپ کو بتا دوں اپنے تمام ناظرین کو تمام ویورز کو بتا دینا چاہوں گا عید کے دن خاص طور سے سبحان اللہی و بحمدہ یہ تذبیع ہے اس کو تین سو مرتبہ پڑھیں کیا پڑھنا ہے کو سبحان اللہی و بحمدہ ایک مرتبہ اور سنلیں سبحان اللہی و بحمدہ اگر کوئی بندہ عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہی و بحمدہ پڑھیں اول اخیر درود شریف تین دن مرتبہ اور پھر تین سو مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے جتنے مرعومین ہیں بلکہ کل امت مسلمہ جتنے ہیں ان کو اس کا عیسال کر دے سواب اللہ تعالی ہر ایک کی قبر میں ایک ہزار انوار کو داخل فرمائے گا اور پڑھنے والا جب خود دنیا سے جائے گا اللہ اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار کو داخل فرمائے گا تم اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدی تین سو مرتبہ ضرور اور ضرور پڑھیں اور تمام مرحومین کو اس کا حصہ جسوہ سواب کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جس طرح سے ابھی آپ لوگ کافی دیر سے سن رہے تھے مولانا افضل برکاتہی صاحب کو لیلت الخضر اور تاخراتوں کے بارے میں کافی اچھی معلومات گلبرگا ہیڈلائنز کے ذریعے آپ لوگوں کو دی گئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان تاخراتوں میں آپ اس ویڈیو کے ذریعے کافی کچھ سیکھ کر لیلت الخضر میں اپنے عبادتوں میں اضافہ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ